سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہتانی پہنسکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے فرمانے حضرت علی رضی اللہ عنہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں بہن کی فضیلت حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بسات کے مطابق کچھ لے جاؤ کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق ہے اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے اور انتہائی بدنصیب ہے وہ شخ جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی موت واقع ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا ہے اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا عطا کیا ہے یا اللہ میری بہن کو صدا خوش رکھنا آمین تمہ آمین حضرت علی کرم اللہ وجہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں سے اس طرح گھل مل جاؤ کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں اور اگر کہیں چلے جاؤ تو تمہارے آنے کے منتظر رہیں حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عدب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے اپنے بچوں کو عدب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ ماس کر کیونکہ جب انسان اپنے رف کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین